ہمارے پاس لیکچر ہے جس میں فری لانسنگ کو ہم آج انشاءاللہ کور کر لیں گے اور اس کے بعد ہم ورڈ پریس کے اوپر موگ کریں گے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی جو باقی مدرب کے ویڈیوز ہیں وہ نہیں دیکھیں تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا یہ دیا ہوا ہے یہ اس کے بھی مدرب ویڈیوز جو پیچھلی لیکچرز بھی ہوئی ہیں وہ ساری اس کے پر اپلوڈ کر دی گئی ہیں تو آج ہم انشاءاللہ جو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے گرو ڈاٹ کام ٹھیک ہے یہ فری لانسنگ کے اوپر ویسے کافی زیادہ پلیٹ فراؤنز ہیں جن میں سے فائیور ہے اپورک ہے ٹھیک ہے میں گرو فری لانسر ڈاٹ کام ہے پالج ریکلیٹر ڈاٹ کام ہے کافی زیادہ ہے لیکن جو موسٹلی مطلب کے جو ڈیوز ہوتی ہیں جو ٹاپ کے پر جاری ہیں وہ چار ہیں وہ کون کونسی ہیں ایک فائیور ڈاٹ کام ایک فری لانسر ڈاٹ کام ایک اپورک ڈاٹ کام اور چوتھا گونس ہے گرو ڈاٹ کام ٹھیک ہے تو آج ہم آج ہم انشاءاللہ یہ فری لانسر یہ گرو ڈاٹ کام اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے اوپر اکاؤنٹ کیسے کریئٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ہم کس طرح سے اپنے جو مدرور پری لانسنگ ہے اس کو سکل کو بڑھا سکتے ہیں تو یہ جب آپ گرو ڈاٹ کام اوپن کریں گے تو اس میں یہ آپ کے پاس پیج اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے سائن اپ کر دینا ٹھیک ہے تو ہم سائن اپ کے اوپر کلک کرتے ہیں اور سائن اپ کے اوپر کلک کرنے کے بعد وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ پول نیم بتائیں میں مستنسر ریاض کے نام سے اکاؤنٹ بناتا ہوں اور اس میں ای میل لگا دوں گا تو ای میل چاہنا وہ کوئی بھی آپ دے سکتے ہیں جو بھی آپ کی جی میل ہو ٹھیک ہے سیم سیکس تری ایتھر ایتھا جی میل ڈاٹ کام اس کے بعد آئی اگری ٹو دا پالیسی ٹرمز اور پھر ہم کیا کرتے ہیں پروسیڈ کرتے ہیں اب وہ آگے مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ ایپلائر ہیں یا فریلانسر ہیں مطلب کہ کیا آپ ایزا ایپلائر پر کرنے چاہتے ہیں یا ایزا فریلانسر ایپلائر کا مطلب ہے کہ آپ دوسنوں کو ہائر کرنے چاہتے ہیں فریلانسر کا مطلب ہے کہ آپ دوسنوں کو سرویسز دینا چاہتے ہیں تو ہم ایزا فریلانسر کام کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہم سے وہ پوچھ رہا ہے پاسورڈ کو سیٹ کرو تو میں پاسورڈ کو سیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے پاسورڈ کو سیٹ کر دیا پاسورڈ کو سیٹ کرنے کے بعد وہ ہمیں جو ہم نے ای میل دی ہے اس کے اوپر اس نے ایک کوڈ بھیجے تو ہم اس کوڈ کو چیک کرتے ہیں وہ ویریفائی کرتا ہے کہ کیا یہ صحیح یوزر ہے یہ جسٹ ایسے فی کی ای میل انٹر کر رہے تو ہم اپنی ای میل کے اوپر اس لاغ ان کو چیک کرتے ہیں کہ کیا جو ہے نا وہ اس کے اوپر کوڈ آئے وہ ہم کوڈ یہاں پر لگائیں گے تو ہمارا اکاؤنٹ کیا ہوگا ویریفائی ہوگا صحیح ہے یہ آ چکا ہے اور اس میں 1803 یہ ہمارے پاس کوڈ ہے اور ہم نے اس کو کیا کر دیا ویریفائی کر دیا اچھا اس کے بعد کہ چوز اکاؤنٹ سیکیورٹی ٹائپ ہم سے پوچھ رہے کہ ٹو فیکٹر اتھنٹیکیشن لگانی ہے یا سیکیورٹی کوئسنز لگانے تو ہم کیا کرتے ہیں بھی سیکیورٹی کوئسنز لگا دیتے ہیں پھر آگے وہ ہم سے پوچھ رہے کہ ویریفائی فون نمبر ٹھیک ہے تو میں فون نمبر اپنا لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے کوڈ کو سینڈ گیا اور 9367 کوڈ ہے 9367 صحیح ہو گیا اس کے بعد پھر وہ ہم سے پوچھ رہے کہ کوئی پوچھ سیلیکٹ کریں یہ ہم کوئی انصر اس کا لکھ دیتے ہیں پھر دوسرا کوئیسن کیا کہہ رہا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ہے کہ نہ ہو یا کوئی اس طرح سے پروگلم نہ ہو ٹھیک ہے موسٹ چائیڈھوڈ بی بی سیٹر اہم what is the first last name of person you want to come with what was your favorite when you were a child تو یہ ہم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے questions کیا کر دی ہیں انٹر کر دیں اس کے بعد ہم یہاں پہ کانٹینو کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم یہ ہمیں لے جائے گا انٹر گلر پبلک آئیڈنٹی یہاں پہ ہم نے پرفائل اپلوڈ کر دی ہے وہ یہ اپلوڈ پکچر کو اپلوڈ کر دیتے ہیں چلیں جے ہم نے پکچر کو اپلوڈ کر دیا اور اس کے بعد انٹر گلر پنٹیکٹ انفو ٹھیک ہے پاکستان ہمیں اڈریس لکھتے تھے لاہور پنجاب زیب پاکستانی تاہم دیا گیا پھر کانٹینو چلیں جی یہ ہمارا اکاؤنٹ کچھ حد تک کیا ہو چکا ہے ریڈی ہو چکا ہے بس اتنی سی مدرہ کے بات ہے اور ہمارا اکاؤنٹ کیا ہو جائے گا کریئٹ ہو جائے گا گرو ڈاٹ کام کے اوپر اچھا اس گرو ڈاٹ کام کے آپ کو ایک پاور دکھاتا ہوں شاید میرے پاس ایک ایمیل ہو ایمیل ہوگی میں آپ کو ایک ایمیل دکھاتا ہوں یہ مدرہ کہ کتنی زبردست جہنہ وہ اس طرح سے ہے ابھی یہ دیکھیں یہ آیا تھا یہ ایمیل آئی تھی یہ انہوں نے ایمیل مجھے کی ہوئی تھی یہ شاید یہ مدرہ کہ اس طرح سے آکے یہ انہوں نے کچھ مدرہ اپنی ایک ویب سائٹ بنوانی تھی اور یہ اتنا انہوں نے بجٹ مطلب کہ دیا ہوا تھا تو خیر میں وہ اس کو تھوڑا سا ان لوگوں کے ساتھ اتنا زیادہ کھاپٹین نہیں کیا جب بھی ہوتی ہے تو اس وجہ سے تو وہ پھر یہ پرجیکٹ ہاتھ سے نکل گیا تو یہ جو ہے نا یہ کون ہے سی او پریزیڈنٹ انڈیپ سسائٹی انٹرنیشنل کے تو یہ کہ گروہ ڈاٹ کام کے اوپر کتنے بڑے بڑے پرجیکٹ بھی آ سکتے ہیں یہ مدرہ چھے ہزا پانچ سو ڈالر کی اتنے ایوی ایوی پرجیکٹ اچھا جیسے ہم نے فریلانسر ڈاٹ کام جو کل کل ایک چیزہ پر سو گا اس میں ہم نے چیزیں ڈسکس کی تھی کہ جیسے فائیور ڈاٹ کام یا اپور ڈاٹ کام کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پرپائل ایک ہی دفعہ وہ سارے کے ساری کمپلیٹ کرواتے ہیں اس کے بعد کام سٹارٹ کرتے ہیں لیکن فریلانسر ڈاٹ کام اور گرو ڈاٹ کام میں کیا ہے کہ آپ بس بیسک انفرمیشن دیکھ کر کام سٹارٹ کر دو پھر ساتھ ساتھ وہ آپ سے چیزیں ایڈ کرواتے رہیں گے جیسے اس میں کوئی ہماری ایڈکیشن نہیں انہوں نے مانگی کوئی ہمارا ایکسپیرینس نہیں مانگا کوئی پورٹفولیو نہیں مانگا کوئی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس نہیں مانگے یہ سب چیزیں نہیں مانگی لیکن فائیور ڈاٹ کام اور جو ہمارا فریلانسر وہ اپورک ڈاٹ کام تھا اس میں کیا تھا اس میں پہلے ہم نے کمپلیٹ سارے انفرمیشن انکلوڈنگ ہماری ایڈکیشن ہمارا ایکسپیرینس ہمارا پورٹفولیو اور سب چیزیں ہم نے ایڈ کی تھی دن انہوں نے ہمارا ایکاؤنٹ کریئٹ کیا تھا لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا اچھا اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ جو فریلانسر ڈاٹ کام اور گروڈ ڈاٹ کام یہ کہا ہے کہ ہمیں ایکاؤنٹ بنا کر دے دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر کام کرتے رہتے ہیں اچھا اس میں بھی جیسے فریلانسر ڈاٹ کام جو پرسوانا لیکچر تھا اس میں بتایا تھا کہ اس کے اوپر بیڈ ہوتی ہیں اب بیڈ کسے بولتے ہیں یہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا بیڈ بیسیکل ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی اپنا جو کام ہے وہ کوئی ٹینڈر کے طور پر دیتا ہے یہ کوئی ہمیں شو کرتا ہے تو ہم اس کے پر ایک آفر سینڈ کرتے ہیں کہ ہم آپ کا کام اتنے دنوں میں اتنے پیسے میں کر دیں گے تو اسے ہم بیڈ بولتے ہیں اب جیس میں ایک مثال دے رہا ہوں اب یہ جابز ہیں ٹھیک ہے اب یہ جابز شو ہو رہی ہیں میں ایک سرچ کرتا ہوں جیسے ورڈ پریس ٹھیک ہے ورڈ پریس کی جابز جو جو ٹائٹل اے ٹوزی اچھا ابھی شاید میں شو نہیں کرے گا کیونکہ ہماری ابھی پروفائل کمپلیٹ نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو میں آپ کو بھی خورت سے بتاتا ہوں کہ یہ ہمارا جو ابھی یہ ایک آنٹ یہ ابھی ہمارا بیسک ہے تو جب ہم بیسک کام کرتے ہیں مطلب کہ فری فری پروفائل کے ساتھ تو اس وقت ہمیں یہ لیمیٹڈ بیڈز دیتے ہیں بیڈز کا مطلب کیا ہوتا ہے پروجیکٹ کا ریپلائی کرنا یعنی فری ایک آنٹ کے پر دس یا بارہ یا پندرہ بیڈز ہوں گی اس طرح سے تو یہ بھی ہم انشاءاللہ ایک آدھئی بیڈز کریں گے پھر آپ کو مزید کلیر ہو جائے گا تو وہ کہہ رہے کہ ایڈ سرویس آر ڈیڈکیٹڈ ریسورس ٹھیک ہے آپ اپنی سرویس مطلب کہ ایڈ کریں جو آپ دینا چاہتے ہیں سرویس ٹائٹل آ جائے گا اور یہاں پر ہم جیسے جی ویب ڈیویلپمنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ یہ ساتھ میں ایکزمپلز بھی دی ہوئی ہیں ہم ایسا کہتا ہے فول سٹیک ڈیویلپمنٹ رکھتے ہیں فول سٹیک میں کیا ہوتا ہے ویب ڈیویلپمنٹ ساری چیزیں آ جاتی ہیں فول سٹیک ڈیویلپمنٹ اچھا اس کے بعد پھر سرویس ڈسکرپشن جس میں ہم نے بتانا ہے کہ ہم اپنے سرویس سے ریلمنٹ کیا کیا چیزیں دیں گے آئی ایم فول سٹیک ڈیویلپپر بلکہ نہیں آگے ہم لکھیں کہ مائی سٹرونگسٹ سکیلز اور اچھا بھی آپ کو فول سٹیک ڈیویلپپر ویب ڈیویلپپر ان چیزوں کی شہصم میں نہ ہے لیکن جب ہم ورڈ پریس سٹارٹ کریں گے تو اس میں یہ سب چیزیں آپ کو یہ جو ترمنالوچیز ہے نا یہ جو ورڈز یوز ہو رہے ہیں یہ آپ کو انشاءاللہ کلیر ہو جائے ٹھیک ہے اس میں ہم لکھیں گے ڈیویل ڈیویلپپر 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 ایڈکیشن بیزنیس اور ایڈیشن سائٹس ہم نے ایک چھوٹی سی ڈسکرپشن لکھ لی ہے کہ ہم جو اپنی سکل ایڈ کی ہے اس میں ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد سروس کٹیگری جوگز یہ پروگرامنگ اینڈ ڈیویلپمنٹ کیونکہ ہماری جو سکل ہم اوپر ایڈ کی ہے پروگرامنگ اینڈ ڈیویلپمنٹ پھر آگے اس کی سب کٹیگریز آگئیں کہ ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں پروگرامنگ اینڈ ڈیویلپمنٹ میں ایک طرح ویب ایپ ڈیزائنگ اینڈ ڈیویلپمنٹ کر سکتے ہیں صحیح ہے پھر اس میں آگے ہمارے پاس آگیا ورڈپریس پی ایچ پی سوشل نیٹ ورکنگ ڈیویلپمنٹ ساکویر ڈیویلپمنٹ ویب ڈیویلپمنٹ اور ویب بوسٹنگ ویب مینجمنٹ ایچ ٹی ایم ایل کا کر سکتے ہیں فل سٹیک فرنٹ اینڈ ایڈکیشنل ای کامریس سی ایس ایس کونٹینٹ منیجمنٹ سسٹم ٹھیک ہے یہ سب چیزیں میں نے آپ کو کہا ابھی پریشان نہیں ہونا چی کیونکہ ہم نے یہ سب چیزیں آگے کرنی ہے پھر آپ کو یہ ٹکنالوج چیز کے بارے میں مزید آگے ہو جائے پھر آگے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ پر اور آپ کتنا ٹائم لیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فریلانسنگ میں دو طرح کے کام ہوتے ہیں کہ ایک ہم پر اور کے لئے آپ سے کام کرتے ہیں اور ایک ہے کہ ہم ٹوٹل بیڈ کر دیتے ہیں جیسے ایک پروجیکٹ ہے جی میں نے ویب سائٹ بنانی ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی اوارال چاہے دس دن لگے ہیں چاہے پندرہ دن میں آپ سے سو ڈالر لوں گا تو وہ ہوتا ہے اوارال پروجیکٹ کے بیڈ اور ایک ہوتا ہے پر اور کہ ہم کہتے ہیں کہ میں آپ کو دو گھنٹے دوں گا دو گھنٹے کے میں اتنے پیسے لوں گا تو اس میں وہ بتا رہا ہے ایک سرویس پر اور ٹھیک ہے تو اس میں ہم کہہ دیتے ہیں جی فائیو ڈالر ٹھیک ہے ہم نے کہا جی تھرٹی ڈالر والا ٹھیک ہے یعنی تھرٹی ڈالر سے کم میں کوئی پروجیکٹ نہیں کروں گا اور اور کے لئے اگر میری سرویسز لینی ہے تو فائیو ڈالر دو اور اگر آپ نے پورے پروجیکٹ کا ایز اہول کام کروانے ہیں تو تھرٹی ڈالر منیموم صحیح ہے اچھا اس کے بعد پھر آگیا آگیا سرویسز تھامنیل ٹھیک ہے سیلیکٹ اپوٹو آف یور سرویسز جو آپ نے پہلے کام کیا ہوئے اس کا ایک امیج اپلوڈ کرو ٹھیک ہے جو آپ نے پہلے کام کیا ہوئے تو میں نے ایک امیج لے کر رکھا ہوئے شاید ادھر پڑا ہوگا اب یہ دیکھیں جیسے یہ میں نے اپنی ایک سائٹ بنائی تھی ساورکر کا اکاؤنٹ تو اس کا میں نے ایک امیج بنا کر رکھا ہوئے تو یہ ایز ای سیمپل کی طور پر تو ہم جب بنایں گے یہ ورڈ پریس کی سائٹ تو اس میں ہم میں نے آپ کو بتاہ دیکھیں ہم درہاز کتنا کی یا اس طرح سے کوئی ویب سائٹ بنائیں گے تو اسی کا آپ نے سکرین شوٹ لے لینا ہے کیونکہ جو گھورے ہیں گھورے کیوں ہیں وہ اتنا جلدی ٹرسٹ نہیں کرتے لیکن جس کے اوپر ٹرسٹ کر لیں وہ ہمیشہ پھر اس کے ساتھ قائم رہتے ہیں تو ٹرسٹ قائم کرنے کے لیے ضروری چیز کیا ہوتی ہے پہلے آپ اسے کنونس کرو گے کہ آئی ایم ایکسپیرینس پرسن تو ایکسپیرینس پرسن یہ تھوڑی ہے کہ ہم اسے چائے پر بلا لیں گے یا ایسا جیسے پاکستان میں ہوتا ہے چائے پر بلا لیا اسے اس پر سے کام دکھا دیا تو وہ تو کسی اور کانٹینینٹ پر بیٹھا ہوا ہے تو ہم پھر اسے کس طرح سے کریں گے ہم اپنے کام سے اسے کنونس کریں گے تو ورک کنونس کرنے کے لیے پھر ہم اسے کوئی نہ کوئی اپنی جو پروپائل ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز بنا لیں گے جو کہ ہم اسے شو کر سکیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جب آگے انشاءاللہ اپنا ورڈ پریس کو پر پروجیکٹ بنائیں گے تو اس کے آپ نے پکچرز لے کر رکھ لینی ہے تاکہ آپ کلائٹ کو شو کر سکو کہ آئی ہیو ورکڈ آن دس ٹائپ آف سائٹ میں نے یہ کام کیا ہوگا ہے صحیح ہے اچھا میں نے یہ مطلب کہ اپنی جیسے پروفائل کے اندر یہ ایک ایڈ کر دیا سیمپل ورک اور اس کے بعد میں نے اسے کیا کر دیا پبلش کر دیا looks like we have left some fields کیا چیزیں empty چھوڑی ہیں اچھا please use at least 300 characters ٹھیک ہے ابھی کم ہے تو پھر اس کے بعد آگے ہم دو چار اور ورڈز ایڈ کر سکتے ہیں ostatدار ہمیارے جنس میں ihren نے سوارے جنس کی clients i always i always work with dedication okay please come back at least once so we can discuss about f-u-r-t-h-e-r about the project یہ اپنے منظر چیزیں mention کر دینی ہے اچھا اس کے بعد پھر ہم نے اسے کیا کر دینا ہے publish چلیں جے ہماری profile جو ہے نا وہ کافی حد تک complete ہو چکی ہے اب اس میں ہم نے ابھی تک کیا کیا سب سے پہلے ہم نے کیا کیا اپنا account create کیا account create کرنے کے بعد ہم نے اپنے experience کو بتایا کہ ہم نے یہ والا کام کر سکتے ہیں اور اس کام کے اندر پہ ہم نے بتایا کہ یہ جو مطلب کے ہمارا یہ کام جو ہم کر سکتے ہیں اس کا یہ ثبوت ہے یہ پروک ہے کہ یہ کام ہم اس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں پہلے already work کیا ہوئے وہ work کی جو ہے آپ نے یہاں پر ایک example کے طور پر ایک picture show کر دینی ہے لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں ابھی آپ نے کوئی چونکہ ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم جب ورڈ پریس سٹارٹ کریں گے تو اس میں آپ ایک ویب سائٹ بنا لینا جو کہ آپ کلائنٹ کو ایزا proof دکھا سکو کہ میں نے پہلا کام کیا ہوئے صحیح ہے تو ہم نے یہ آگے مزید مطلب کہ جب آپ project کرتے جائیں گے تو اس میں plus کا option دبائیں اور ایک اور add کرنو ٹھیک ہے اس طرح سے جتنا آپ چاہیں add کرتے جائیں گے صحیح ہے اس کے بعد ہم پورٹ فولیو کے اوپر آتے ہیں پورٹ فولیو کیا چیز ہوتی ہے پورٹ فولیو بیسکلی ہوتا ہے کہ جو آپ نے پہلے previous کام کیا ہوگا اس کا آپ یا تو لنک دے دیں گے یا پکچر دے دیں گے جیسے ہم نے previous کیا تو میں پورٹ فولیو کے طور پر ادھر بتا دیتا ہوں کہ جی جیسے web app development ٹھیک ہے web app development continue پھر دوسرے سٹیپ میں وہ مجھ سے وہی جیسے سین پیچھے image کا پوچھ رہے کہ کوئی cover image لگاؤ ٹھیک ہے جس میں آپ بتاؤ کہ میں نے یہ کام کیا ہوگا اور skills جو ہے اب آپ بتا دو یہ web development کی ٹھیک ہے پھر اور کونسی php کی ٹھیک ہے یہ نیچے ساتھ میں suggestions بھی آ رہی ہیں wordpress کی ٹھیک ہے اور بس اس طرح سے یہ دو چار آپ ایڈ کرتا اور attach this portfolio to service service کونسی جی ہماری full stack development اچھے اس میں آپ مزید services بھی دے سکتے ہیں جیسے آپ video editing کر دیتے ہیں یا کوئی grafik designing کا کام کر لیتے ہیں تو وہ بھی آپ اس کے اندر add کر سکتے ہیں save لوگ تو وہ data صاحب کے دربار کے پر جو خیرات بانٹتے ہیں تو اس کی بھی وہ گیک بنا کر بیچ رہے ہوتے ہیں کوئی ایک آئی تھی سامان اس کے اوپر مزید اتنی آپ جو آپ کو services آتی ہے وہ آپ ادھر add کر لے لیکن یہ کام کیجئے جو کے آگے useful ہو اچھا یہ picture اپنے 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 ہو رہی تو یہ ہمارا portfolio add ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ایک من portfolio پیچر ایڈ کر دیتے ہیں پیچر کیوں نہیں ایڈ ہو رہی چھ چلیں چھ اچھا اچھا اس میں یہ portfolio اپنے ایڈ کر دینا پھر اس کے بعد about us میں آپ نے سب سے پہلے ہماری picture آجے گی پھر اس کے بعد یہ public identity facebook link بغیرہ ویب سائٹ اگر آپ کے حیث ہے اگر اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ چیزیں آپ دو ٹھیک ہے اگر نہ پی دیں تو خیر ہے اس کے بعد پھر ایم individual کام کرتے ہیں اور پھر ایک tag لائن جیسے ویب سائٹ developer یہ tag لائن ہوتی ہے جو کہ آپ کو prominent کرتی ہے اور اس کے بعد bio اس میں آپ نے 4-5 لائنز پہ اپنا لکھ دینا ہے hi iam full stack developers I can work on as well as back end of websites together here are my strongest skills are html css jithni maximum add karsak te an add php word press wordpress and e-commerce together i have experience of 5 years including national as well as international clients work یہ 4-5 line آپ نے add کر دینی ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے کی ادھر work term بتانی ہے کہ کتنے time آپ کر سکتے ہیں تو میں simple list دیتا ہوں available as you need صحیح ہے اور اس کے بعد اگر آپ ایک منٹ کی ویڈیو بنانے تو وہ یہاں پھر ایڈ کر سکتے ہیں یا اپنی یہ image بغیرہ کو ٹھیک ہے باقی ٹھیک ہے اتنا enough ہے اور اچھا بھی اتنے characters left international collides ٹھیک ہے my i also work as team leader in a text اور پھر آگے آپ کیا لکھو گے چلی یہ آپ نا دس بارہ لائنز آپ لکھ لی جی گا میں ایسے کرتا ہوں تو میں اس ہی آگے اس کو پیسٹ کر کے تھوڑا پیس فیل کرتا ہمارا ہو چکا ہے اور ادھر بھی میں work terms لکھ لیتا یا اپنے جو جو لکھ نہیں ہو وی در آپ نے mention کر پھر فیڈبیک آجے گا ٹھیک ہے فیڈبیک جو کلائنٹ ہمیں فیڈبیک دے گا وہ یہاں پر شو ہو گا یعنی جیسے اگر کوئی ہم کلائنٹ کا کام کرتے ہیں تو کلائنٹ کا جو فیڈبیک ہو گا جیسے اس نے سٹار دیا یا اس طرح سے فائل سٹار دیا یہ سب چیزیں دے شون اور یہ فیڈبیک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ جب ہم ابھی سٹارٹنگ میں ہمیں لوگ اتنا نہیں جانتے اور جو فری لانسنگ میں جتنے بھی انڈسٹری ہیں اس میں دو انڈسٹری مین ہیں ایک یوکی کی انڈسٹری ہے اور یو ایس ایک انڈسٹری ہے اور جو نارملی جو یوکی والے ہیں وہ کیتھولک کرسٹنز ہیں اور ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے اوپر اتنا ٹرسٹ جندی نہیں کرتے کسی بھی چیز کو چیک کرنے سے پہلے وہ دس دفعہ پہلے سوچتے ہیں لیکن جب وہ ٹرسٹ کر لیتے پھر اس کے اوپر بلائن ٹرسٹ کرتے ہیں تو ٹرسٹ کرنے کے پہلے آپ کو میں نے بتایا کہ یا تو آپ کے پاس پورٹ فولیو ہونا چاہیے یعنی اگزمپل اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے تو فیڈ بیک جو ہے اس طرح سے ایسے ہوتے ہیں جو فری میں ہوتے تو اور کچھ یہ ہوتا ہے جن کو منتلی دے سکتے تو ابھی آپ فیل حال کیا کیجئے گا فری والے ممبرشپ کے اوپر کام کیجئے گا ہم پورٹ فولیو بھی جن کا نہیں ہے تو ابھی جب ہم ورڈ پیس کا کوش سٹارٹ کریں تو اس میں ہم ایک ای کام ویب سائٹ بنائیں گے تو اس میں ہو گا کیا کہ آپ لوگ کا پورٹ فولیو بن جائے گا آپ کا شو ہوگا صحیح ہے تو آپ اس ہی کو ہی اپنے شو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہم ابھی میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اس میں آپ نے ایک روپیہ بھی انویسٹ نہیں کرنا اب یہ چونکہ آپ سٹارٹنگ میں تو یہ نہیں کہ آپ ایک پین نائنکی فائیو ڈالر یا یہ کر کے تو بیسک پلس ان کی میمبرشپ خرید لو اب آپ فری میں ہی رہیں ادھر سے کمائیں ہاں جب آپ کی تھوڑا منتلی زیادہ ہو جب بے شک آپ ادھر بائی کر دیں ادروائز کبھی بھی اس کے پر بائی نہ کی جی گا صحیح ہے اچھا اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے بائی مطلب کہ یہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے یہ آگے انہوں نے تھوڑا سا بتایا یہ جاب سینڈ بیڈن جاب فی 9.0% 9% 7.0% 6.0% 5.0% اب اگر آپ 120 پر یر جو بیڈز کرتے ہیں پھر یہ 600 پر یر کرتے ہیں تو یہ اتنی پر سینڈ پر یر کرتے ہیں تو اتنی 600 پر یر تو اتنی اور 600 پر یر تو یہ اتنی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو یر کیا ہے یہ اس کے پر اتنی ہم یعنی بیڈز کر سکتے ہیں پھر آگے یہ بتایا ہے کہ ایک دولر آپ کر لیتے ہیں تو پھر آپ زیادہ اور پریفرنس دی جائے گی اور انلیمیٹیڈ کرتے ہیں تو ایٹ کے ڈالر کے اوپر آپ جیسے جیسے آپ اولڈ نے بتایا ہے کہ آپ کے پاس کتنی ہے ٹین بیڈز کا مطلب کیا ہے کہ آپ ٹین کلائنٹ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں ٹین کلائنٹ کو آپ ریسپونس کر سکتے ہیں اگر آپ نے مزید کرنی ہو تو پھر آگے وہ بتا رہا ہے کہ ٹونٹی بیڈز آپ کو دس ڈالر پیسہ آ رہے پھر بے شک گئے نو آپ بائی کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ یہاں سے آپ فائنڈ ورک کریں ٹھیک ہے اوپر بھی آ رہے سرچ جاب ٹھیک ہے اور یہ اس میں دیکھیں خود اس نے سیلیکٹ کر کے کٹیگری وائز اس نے شو کر دی کیونکہ ہم نے اتر پیچھے کیا سرچ کرنا چاہتا ہوں میں کیا کروں گا سرچ کروں گا ساری چیزیں آ لیں اس میں ساتھ بتا بھی رائے دو سترہ جو ہے نو جو سترہ جاب سترہ آپ لو کے جو سر وہ بھی میں دیتا ہوں پہل تھو سے کمپلیٹ کر لوں جیسے اس نے کہا ورڈ ویب دیزائن کرنا ہے ورڈ ویب سائٹ ویڈ میمبر لاغ ان صحیح ہے اب یہ چھے سی سی سب پیجز کیا تو میں اس کے پر لیٹس پوز کرتا ہوں کہ اس کو بیٹس سینڈ کرنا چاہتا ہوں اب میرے پاس بیٹس کتنی تھی تین بیٹس تھی ٹھیک ہے تو میں میں اس کو کیا کروں گا ریپلائی کروں گا سہی ہے اس کے میں پوری ریکوائی میٹس کو سمجھ کے پڑھ کے اور اس کے بعد پھر اپلائی کروں گا اپلائی کرنے کیلئے مجھے کیا ہے میں بتاؤں گا کتنی چاہیے دیو ڈیو 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 میں واپس کر دوں گا جی پچیس فروری تک میں کام کر سکتا ہوں جی کتنا ہے اس کے پر پیسہ میں کتنا لوگا جی میں نے کہا جی فیفٹی ڈالر اور اس کے بعد ورک اپ ڈیٹس ویل بی سینڈ جی میں نے کہا ڈیلی میں آپ کو سینڈ کروں گا یا ایوری 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 دی جس جو آپ کو سینڈ لیکن کوشش کریں کہ ڈیلی سینڈ کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ٹائم بچے گا اب آپ ایک چیز بندے کو ڈیلی دکھاتے جا رہے ہو جو چینجنگ ہو ساتھ ساتھ بتاتے جائے گا ٹھیک پھر کروں گا اور یہ جو مطلب کہ ہمارا کام جو پچیس ویب کو ختم ہو جائے گا صحیح ہے پھر ریکرنگ پیمنٹ کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ایک مہینے کا پروجیکٹ ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ساتھ ساتھ پیمنٹ کرتے جائے تو یہ مطلب یہ ریکرنگ پیمنٹ میں آن کرتا ہے لوگ کہتے ہیں جب آپ ایک دوحہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیں تو پھر آپ کر لیں لیکن جو چھوٹے پروجیکٹ ہوتے جیسے ایک مینے پروجیکٹ ہے تو اس میں بے شک آپ ویکلی یا اس طرح سے سیلیکٹ کر لیں بائی ویکلی منتلی ویکلی منیموم ہوتا ہے تو ایک ویک کے چارجز لیتے جیسے ایک ویک آپ نے 10% کام کے تو 10% کے لئے آپ سے چارجز لے لیں میں اتنے پیسے آپ سے لوں گا اور یہ ٹاسک بیسٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے ٹاسک بیسٹ کیا ہے ٹھیک ہے کہ دو پیجز کے جیسے 100 ڈالر اس کا بیجٹ ہے تو دو میں میں نے سے کہا کہ دو جو پیجز ہیں اس کے میں آپ سے لے لیتا ہوں بیس ڈالر بیس ڈالر مجھے دے دو دو پیجز میں آپ کو بنا دیتا ہوں باقی آپ کسی اور سے کروالے تو یہ اس کا سب سے اچھی چیز رہنا یہ ہے اور نی ریٹ ہے ریکن پیمنٹ ہے جو فائیور ڈالر کام میں یہ چیز نظر نہیں آتی تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ گرو ڈالر کام کو بھی ساتھ میں سٹارٹ کیا جائے اور یہ چونکہ ایس فیمس نہیں ہے ایس کمپیر بھی زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں مدرہ کمپیٹیشن کم ہے تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا زیادہ مدرہ سیوٹیول رہ جاتا ہے بیگنر کے لیے تو اس لئے میں کہتا ہوں چاروں کو یہ یوز کریں کہ ہم کونسی چار ساتھ کس میں سے کس کو پریپر کریں تو چاروں ساتھ کو ہی آپ لے کر چلیں کیونکہ یہ ہوگا کہ چاروں ساتھ کے اوپر کام کریں ہوگے کئی نہ کئی سے انشاءاللہ ضرور آپ کو مل رہا ہوں اچھا یہ ہمارا مطلب تھوڑا سا ایک تھا باقی اس کو پر بیڈ کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کو بیڈ کرنا اس میں آپ نے بیڈ خیال سے کرنی ہے بیڈ خیال سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باقی ہمیں پھر بائی کرنا پڑیں گی تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اینیشلی جو فور ٹو فائی بیڈ ہے اس میں سے آپ ارننگ کر لیں تو آپ ارننگ کر لیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ زیادہ بہتر چانسز ہیں ارننگ کرنے صحیح ہے تو پھر مطلب کہ آپ بے شک ان کے بیڈز بغیرہ بائی کرنے صحیح ہے اور باقی اس میں آپ کو بتایا کہ اس میں بھی کلائنٹ کافی ہائیلی ہائیلی ملے پیڈ ہوتا ہے اس میں بھی اچھا کلائنٹ مل جاتا ریگولر کلائنٹ آپ مل جاتا میں نے بھی آپ کو ای میل بھی چکھائی ہے اب جیسے دیکھیں یہ ڈو فیفٹی ڈالر کا ہے اور اسی طرح سے مطلب ہے اب یہ تر ٹھائی منٹ اگو یہ فورٹی سکس منٹ اگو یہ دیکھیں کتنی جاب پوسٹ ہوئی ہیں اٹھائی سو انیس دوزار آٹھ سو انیس جاب ہیں دوزار آٹھ سو انیس میں سے کوئی ایک جاب تو ملے گی نا تو کوئی ایسی انڈسری ہے جس میں اتنی زیادہ جاب ہوں اچھا ایک اور انونسمنٹ کبھی یہ شاید بند ہو جائے گی تو پھر سیوٹیول لگتی ہے اس کو آپ ریپلائی کریں جو ان کو ایزی